ہیلو دوستو ہیلو سبی ورز آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے اس چینل پر جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دوائیوں کا ریبیو اور میں دیتی ہوں اس کو پورا آپ کا ہندی میں پورا ڈیٹیل دیتی ہوں پورا سب کچھ بتاتی ہوں آپ کو اس ویڈیو میں سو فرنس ویڈیو اگر پسند آیا کریے تو پلیز لائک کر دیا کریے اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیا کریے اور کرنے کے بعد آپ میرے آئیکن جرور پریس کیا کریں جسے کہ میرے نئے ویڈیو کا نوٹیفکیسن آپ کے پاس پہنچتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے جائے کریے اور اگر آپ کو لگے کہ ویڈیو کو سیئر کرنا چاہیے تو آپ ویڈیو کو سیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کو لیکس کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ بھی ویڈیو کو سیئر کر سکتے ہیں سو فرینڈز ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے جیسے کہ میں ہر بار آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ویڈیو سیپ جنرل نولیج کے لیے ہوتا ہے اور میں کوئی دوا ریکمینڈ نہیں کرتی ہوں نہ ہی کسی پروڈکٹ کا میں آپ کو پروڈکٹ کا کوئی بڑھاوا دے رہی ہوں میں سیپ یہاں پہ آپ کو جنرل نولیج دیتی ہوں کسی دوا کے بارے میں پورا ڈیٹیل بتاتی ہوں ہندی میں جیسے کہ آپ کو بھی پتا رہے سو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اس ڈبے پہ بچہ بنا ہوا ہے تو مطلب یہ بچے سے ریلیٹڈ کوئی بھی دوا ہے تو بچوں کو دوا دینے میں بہت ہی سعودانی بڑھتی جاتی ہے سو اس ویڈیو میں ہم پورا جانیں گے کہ اس دوا کو کیسے دینا ہے کس لیے دینا ہے کب دینا ہے کب نہیں دینا ہے سب کچھ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ یہ سائپن نام کا آپ کو مارکٹ میں دوا ملے گی یہ بچوں کی ڈراؤپ جیسے دوا ملتی ہے اور یہ سپروہپٹادین اسیل اور ٹریکولین سٹریٹ سے ملکے بڑھتا ہے یہ کرتا کیا ہے آئیے جانتے ہیں یہ دیکھیں سیسی یہاں بچوں میں بھونک بڑھانے کا کام کرتا ہے اور ویٹ بڑھانے کا بھی کام کرتا ہے انفرنس اور چیلڈن میں انفرنس مطلب ہوتا ہے جیرو سے سکس منتھ یعنی جو بچہ منتھ میں ہو اس میں بھی بھونک بڑھانے کا بہت بڑھا کام کرتا ہے بچے ہوتے ہیں سال ڈیر سال کے بچے ہوتے ہیں ان میں بھی بھونک بڑھانے کا کام کرتا ہے اور بیٹ بھی بڑھاتا ہے اور یہاں ٹریٹ کرتا ہے انوریکسیا نروسا یعنی آپ سمجھیں گے کہ یہ جو بچہ بہت زیادہ دبلہ پتلا ہوتا ہے ان میں بھی یہ بہت بہترین سے کام کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اس کے کمپوزیسن میں بتایا یہ بچوں کو بیٹ بڑھانے میں بھی بہت زیادہ مدد کرتا ہے اور اس میں کچھ سار ڈیفیکٹ بھی ہوتے ہیں جیسے کہ اگر بچے کو آپ پہلے سے کوئی دوا دے رہے ہیں اور اسے بھی دے دیئے تو ڈیر ساری دوایاں کے بچ میں کچھ الرجی وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ بچے کو یہ دوا دینا بند کر دیں اگر اس کے دینے کے بعد آپ کو کوئی الرجی جیسا محسوس ہو یا پھر بچے میں کوئی سار ڈیفیکٹ آپ کو دیکھے ہیڈک دیکھے بچے کا سردرد ہو رہا ہو محسوس ہو رہا ہو اس کا موہ ڈرائی ہو رہا ہو مطلب موہ سکھا محسوس کر رہا ہو تو آپ اس دوا کو دینا بند کر دیں یہ اس کے کچھ سار ڈیفیکٹ ہوتے ہیں تو آپ اس لیے کوئی بھی دوا لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھ لیا کریے اور اس کے بعد کوئی بھی دوا لیں یہ تو بچے کی بات ہے تو بہت زیادہ سعودانی بھرتنی پڑتی ہے اور اس کی جو ڈوزز ہوتے ہیں فرینڈز اس کو ہمارے ڈاکٹر ہی بتائیں گے اور پھر ہمارے فیجیسن جیسے کی آپ کو بتائیں گے اس حساب سے آپ دوا کو اپنے بچے کو دے سکتے ہیں ویسے تو یہ ورن یا ٹو ایمل ہی دیتے ہیں بچوں میں اور اس سے زیادہ دے سکتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں اور آپ کے جو ڈاکٹر آپ کو آپ کے جو ڈوزز ہوں گے اس طریقے سے آپ اس بچے کو مطلب بچے کو اس طریقے سے دوا پلا سکتے ہیں اور اس کے سائیڈ ڈوزز میں بتا دیئے کس لئے ڈوز ہوتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس طریقے کی بوٹر ملتی ہے اس میں ڈڈاپر رہتا ہے اس ڈاؤپر میں ہی اسی حساب سے آپ کو بتا دیا جائے گا تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریے جیسے کہ مجھے بہت خوشی ملتی ہے ویڈیو بلانے میں کہ میں آپ تک یہ تھوڑی سی ناللیج آپ تک پہنچا پاتی ہوں اور میری بہت زیادہ کوشید رہتی ہے تھوڑا سا میں ویسٹ رہتی ہوں اس لئے میں ڈیلی ویڈیو نہیں ڈال پاتی ہوں تو پلیس میں پوری کوشید کروں گی کہ میں ڈیلی ویڈیو ڈال سکوں اور پلیس چینل کو سبسکرائب کیا کریے اور ویڈیو کو لائک بھی اور شیئر بھی کیا کریے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی خیال رکھیں اپنا